سامین ابھی آپ سنیں گے کہانی چلاک خرگوش کی جسے خاص طور پر بچوں کے لیے تحریر کیا ہے اس کہانی کی پروڈیوسر ہے زرنگار اور یہ پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی اپنی خوبصورت دم کے چلے جانے کا خرگوش کو بہت غم تھا اور پھر اس کے کانوں کو دیکھ کر جنگل کا ہر جانور اس پر ہستا تھا اس لیے خرگوش کو لومڑ پر بہت غصا آیا مگر کیا کرتا لومڑ اس سے بہت تگڑا تھا اور وہ ایک چھوٹا سا جانور تھا کمزور اور بزدل بدلہ لے تو کس طرح سے لے چک تو ہو رہا لیکن دل ہی دل میں بدلہ لینے کی ترقیب سوچتا رہا ایک دفعہ کیا ہوا کہ لومڑ نے اپنے گھر پر جنگل کے کچھ جانوروں کی دعوت کی اس دعوت میں اس نے بھئیہ ریچ کو بلایا بھئیہ جی بھیڑیے کو اور بھائی گینڈے کو لیکن اس نے اس دعوت میں خرگوش کو نہیں بلایا خرگوش کو اس دعوت کا پتہ چل گیا اور اسے یہ بھی معلوم ہوا کہ لومڑ نے جان بوجھ کر اسے نظر انداز کر دیا ہے چلو یوں ہی سہی خرگوش نے سوچا میں بھی ایک چال چلوں دیکھتا ہوں تمہاری دعوت کیسی رہتی ہے دعوت کے روز تمام جانوروں کو بلایا سب لومڑ کے گھر ہو لیے اور لومڑ نے انہیں بڑی عزت سے اپنے گھر میں بٹھایا دیر تک سب جانور ایک دوسرے سے باتیں کرتے رہے اور ہستے بولتے رہے تھوڑی دیر کے بعد لومڑ نے ایک نشاور محلول کی بوتل نکالی اور اسے میز پر رکھتے ہوئے کہا شروع کرو بھائی جب یہ سب لوگ کھا پی رہے تھے اور خوش ہو کے کہکہ لگا رہے تھے میاں خرگوش اپنی ہی تیاریوں میں مصروف تھے ڈھون ڈھانٹ کے شاخے توڑیں اور زور زور سے ڈھول بجانے لگے اور لومڑ کے مکان کی طرف دوڑنے لگے پہلے پہل تو جانوروں نے کوئی آواز نہ سنی کیونکہ وہ خود بہت چل آ رہے تھے اور خرگوش بھی بہت دور تھا پھر جب یہ خوفناک آواز قریب آ گئی تو سب سے پہلے بھیڑیے نے کہا اچھا بھائی لوگو میں تو جاتا ہوں بہت دیر ہو چکی اور میرے گھر والی میرا انتظار کر رہی ہوگی یہ کہ کر بھیڑیے نے اپنی ٹوپی اٹھائی اور پچھلے دروازے کی طرف چلا اب باہر سے یہ خوفناک آواز زور زور سے سنائی دے رہی تھی اور قریب سے قریب تر ہوتی جاتی تھی بھیڑیے کے باہر نکلتے ہی دوسرے جانور بھی کھسک گئے ان سب میں لومڑ سب سے آگے تھا بہت سے جانور لومڑ کے گھر سے باہر نکل کر پچھلے دروازے سے ہو کر جھاڑیوں میں دپک گئے جب خرگوش لومڑ کے گھر پہنچا تو وہاں کوئی نہ تھا اس نے آواز دیکھی کہا کوئی ہے؟ پھر اس نے جواب دیکھی کہا بھلا کون اس وقت؟ اس پر خرگوش نے زور زور سے ڈھول بچایا اور زور سے کہکا لگایا پھر وہ گھر کے اندر داخل ہوا اور بولا ہا 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 کہا ہو بچہ لومڑ ذرا سامنے تو آؤ مگر کوئی نہ بولا تھوڑی دیر کے بعد خرگوش کی نظر نشاور محلول کی بوتل پر پڑی اس نے ڈھول اتار کر گلے سے زمین پر رکھا اور کہنے لگا تھوڑی سی چکھ لے بھلا کیا حرج ہے؟ اتنا کہنے کے بعد خرگوش نے ایک گلاس میں تھوڑا سے محلول انڈیلا اسی طرح تھوڑی تھوڑی کر کے وہ پوری بوتل پی گیا جنگل کے جانور جو باہر جھاڑیوں میں دپکے ہوئے تھے یہ سوچ رہے تھے کہ وہ خوفناک آواز اگر اور قریب آتی ہوئی معلوم ہوئی تو وہ فوراں بھاگ جائیں گے مگر کیا ہوا؟ دیر تک گھر کے اندر جب کوئی آواز نہ سنائی دی تو جانوروں نے سوچا کیا بات ہے؟ آخر وہ خوفناک آواز کدھر چلی گئی ہے؟ لومڑ نے کہا میں دھیرے سے اندر جھاں کر دیکھتا ہوں ریچ نے کہا چلو میں بھی جل کے دیکھتا ہوں بھیڑیا بھی تیار ہو گیا ہوتے ہوتے جنگل کے دوسرے جانور بھی ہمت کر کے گھر کی طرف دھیرے دھیرے گھٹنوں کے بل چلنے لگے اندر جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ میز پر نشاور محلول کی بوتل خالی پڑی ہے اور خرگوش دستر پر دراز زور زور سے خراتے لے رہا ہے نومڑ خرگوش کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے جاتے ہی خرگوش کو دبوچ کر کہا میاں خرگوش اٹھو بہت سو چکے تم اور یہ تمہارا ڈھول بھی ہم نے دیکھ لیا ہے جس سے تم نے ہمیں ڈرا دیا تھا خرگوش چونک کر اٹھا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا مگر اب بھاگنا بیکار تھا جنگل کے بڑے بڑے خونخار جانور اس کے سامنے کھڑے تھے اور غصے میں کہہ رہے تھے تم نے ہمیں علو بنایا ہے ہماری بیزتی کی ہے بدماش اسے سزا دینی چاہیے بھیڑیے نے غرہ کے کہا اس کی یہی سزا ہے کہ اسے دریا میں ڈبو دیا جائے چچا ریچ بولے ریچ کو ان دنوں جنگل میں سردار کا درجہ حاصل تھا جو وہ فیصلہ کرتے تھے اس پر عمل ہوتا تھا چنانچہ سب جانور خرگوش کو پکڑ کر دریا میں ڈبونے لے چلے خرگوش چلانے لگا مجھے مت مارو ارے بھائی سنو مجھے مت مارو مجھے دریا میں مت پھینکو مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا ہاں 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 جب ہی تو تمہیں دریا میں پھینک رہے ہیں رومن نے کہا ہاں ہاں اسے ایک چھڑی بھی ضرور دینی چاہیے یہ کمبہت ایک دم سے ڈوب جائے گا تو مزہ نہیں آئے گا یہی تو میں بھی چاہتا ہوں کس بات میں مزہ آئے گا اور کس بات میں نہیں آئے گا خرگوش نے اپنے دل میں کہا مگر اس وقت سب جانور بپھرے ہوئے تھے اس لئے اسے کچھ کہنے کی ہمت نہ پڑی چپ ہو رہا مگر جب دریا کے کنارے پر سب جانور پہنچے اور جب جانوروں نے اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چھڑی دے دی تو خرگوش پھر چلانے لگا ارے ظالموں مجھے مجدار میں مت پھینکو مجھے دریا کے بیچوں بیچ مت پھینکو مجھے مجدار سے بہت ڈر لگتا ہے وہاں بہت گہرا پانی ہے ریچ نے اپنی ناک پر جشمہ درست کرتے ہوئے کہا اس بدماش کو وہی بھینکو دلکل دریا کے بیچوں بیچ خرگوش کو ایک طرف سے بھیڑیے نے اور دوسری طرف سے لومن نے پکڑ لیا اور جھلانے لگے ریچ نے کہا ایک دو تین تین کی آواز پر ان ظالم جانوروں نے پیچارے خرگوش کو دریا کے بیچ میں پھینک دیا اور اس کو ڈوبتے ہوئے دیکھ کر خوش ہونے کے لیے تیار ہو بیٹھے مگر ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب انہوں نے دیکھا کہ بیچ دریا میں گرتے ہی خرگوش اٹھ بیٹھا اور چھڑی کے سہارے دوسرے کنارے جانے لگا جب خرگوش دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو اس نے زور سے چلا کر کہا بیچوں بیچ دریا میں پھینکنے کا بہت شکریہ کیونکہ اس جگہ پانی بہت کم ہے پھر اس چھڑی کا بھی بہت شکریہ ورنہ میں دوسرے کنارے کیسے آ سکتا تھا بھائی لومر دعوت کا بہت بہت شکریہ کھانا بہت امدہ تھا خرگوش کی جان تو بچ گئی مگر اسے بڑا سبق ملا اس کے دل میں خالہ چنی منی کی نصیحت یاد آئی اور اس نے اپنے آپ سے کہا ایک تو یہ نشاہ آون محلول بہت بری چیز ہے اس سے کبھی نہیں پینا چاہیے آج اگر میں یہ نہ پیتا تو کبھی نہ بکڑا جاتا پھر یہ دشمن کے گھر سونا بہت بری بات ہے جہاں دشمن موجود ہوں وہاں ہر طرف آنکھیں کھول کر چکرنا رہنے کی ضرورت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ آدمی اگر کمزور اور غریب ہو تو قانون بھی اس کی مدد نہیں کرتا اکثر قانون بھی طاقتور اور ہوشیان لوگوں کا طرف دار ہوتا ہے خالہ چنی منی نے سچ کہا تھا زندگی بھر کے تجربے سے بہت امدہ سبق سیکھے جا سکتے ہیں ابھی آپ سن رہے تھے کہانی چلاک خرگوش کی جسے تحریر کیا ہے کرشن چندر نے چلاک خرگوش کا کردار نبھایا ہے حسیب تارک نے ریچ بھیڑیے اور لومڑ کے کردار میں تھے عرفان بھٹی ٹروڈیوسر ہے زرنگار ریکارڈنگ انجنئر ہے واجد محمود شاہد وکار پیشکش ہے رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز کی